بھائی ان کو آپ خلاتے کیا ہیں سر ان کو دیسی وندہ کھلاتے ہیں جس میں گندم کا دلیا کھل اور پھر سیزنل فیڈننگ کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے دہی تیل گرمی میں سردی میں گی پھر بگرائیت کے موسم کے بعد ایک موسم آتا ہے جس میں ہم لوگ مکھن بھی دیتے ہیں ان کو پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کو ہم لوگ سیزنل دودھ بھی دیتے ہیں اور کوئی مال ایسا بھی ہوتا ہے جس کو پورے سال الحمدللہ دودھ بھی لگتا ہے ہمارا اپنا بریڈنگ کے سسٹم ہے وہاں سے ہمارا اپنا دودھ آتا ہے اس کا کتنا وزن ہے اس کا سر اس کا علموہ چالیس سے بنتالیس من وزن ہے یہ ان بچڑوں سے ہیوی ہے اور بچڑا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بڑا بڑا تیار ہوا ہے یہ کتنے سال رکا ہے اس فارم پر بہت یہ ہمارے پاس ہم لوگ اس بچڑے کو اپنے پاس جی اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹی ایس نالج ٹی وی اور میں ہوں آپ کو اس تارک سلطان فرنڈز اس وقت میں موجود ہوں فیبی کیٹل فارم پر یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو مینجر ہیں حمزہ بھائی فیبی کیٹل فارم کا آپ کو شوق بھی کرواتے ہیں یہاں پہ بہت ہیوی ویٹ بچڑے جو ہیں اگر میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں تو بہت ہیوی ویٹ پھاری برکم تقریباً ایک سو اسی کے قریب بچڑے ہیں اور سارے ہی بہت خوبصورت اور بڑے ہائی کوالٹی کے ہیں تو ابھی حمزہ بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں اور یہاں کی کلیکشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا جو فیڈنگ پلان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈس کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سنہیں کیسے سوری سا آواز انچی رکھنی ہے حمزہ بھائی یہ جو بچڑا آپ کے پاس کھڑا ہے خبی کیٹل فارم پہ اس کی نسل کون سی ہے سر یہ بلکل دیسی سائیوال میں آئے گا اس کو لال نکرہ کہتے ہیں یہ لال نکرہ کیوں کہتے ہیں اس کی میرے خیال میں یہ نوز بھی ہر چیز اس کی جو نوز آئی لیشز اور آئیس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہ براون شیڈ میں ہی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لال نکرہ کہتے ہیں یہ دیسی سائیوال میں آتا ہے دیسی سائیوال میں آتا ہے اور یہ میرے خیال میں بریڈ میں چند بچے ایسے ہوتے ہیں چند لیمیٹیڈ ایسے آتا ہے اگر سو سائیوال کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی چار سے پانچ ایسے لال نکرے نکل کر آتا ہے یہ جی زبادست ماشاءاللہ اس کی جالر اور یہ ساری چیزیں بڑی زبادست ہیں اس کو ہلائیے گا ماشاءاللہ حمزہ بھائی اس کا وزن کتنا ہوگا اس بچرے کا سر اس کا وزن ہوگا انشاءاللہ یہ تقریباً تیس سے پینتیس من کا ہے عمر میں کتنا ہے یہ عمر میں داتوں میں چار ہے بہت چیزیں یہ بلکل سمجھ لیں تین سے ساڑھے تین سال اس کی ایج ہوگی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور بہت پیار ہے یہ قربانی دوہزر تیس کے لیے ریڈی ہے جی بلکل ریڈی ہے سریعہ اور الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو معالم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سوڑڈ آؤٹ ہے ماشاءاللہ فیبی کٹل فارم پہ یہ جو بل آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ تقریباً سارے ہیوی ویٹ بلز ہیں اور یہ سارے جو ہیں سارے سوڑڈ ہیں حمدلہ بھائی ان کو آپ کھلاتے کیا ہیں سر ان کو دیسی وندہ کھلاتے ہیں جس میں گندم کا دلیا کھل اور پھر سیزنل فیٹننگ کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے دہی تیل گرمی میں سردی میں گی پھر بگرائیت کے موسم کے بعد ایک موسم آتا ہے جس میں ہم لوگ مکھن بھی دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کو ہم لوگ سیزنل دودھ بھی دیتے ہیں اور کوئی مال ایسا بھی ہوتا ہے جس کو پورے سال الحمدللہ دودھ بھی لگتا ہے لائن جی اس کو درہ بگا کے حمدل بھائی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فارم پہ اس کو سارا ہمارے پاس کوئی دو سال ہو گئے ہیں ہم نے یہ چھوٹا سا بچہ خریدا تھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے پالتے ہیں ہماری ساری لیبر کی محنت ہے اس کو دوبارہ لائیے گا بڑا خصورت آدم بھائی اس کو چلوانا درہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے لے جائیں لے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلا بچہ فی بی کیٹر فارم پہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں بہت خوبصورت اس کا جو کلر ہے یہ بہت خوبصورت کلر ہے ہمزہ بھائی اس کا کلر بڑا خوبصورت ہے اس کی نسل کیا ہے سر یہ بھی دیسیوں میں ہی آئے گا لیکن اس کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ڈارک چوکلیٹ کلر میں پھر اس کو پر دو وائٹ پیچ آرہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو زیادہ پسند آرہا ہے اچھا اچھا اس کا بھی ویڈ سیم ہوگا تیس سے پینتیس من انشاءاللہ یہ بھی سیکشن میں ہے سارے پینتیس پینتیس من والے ہیں بہت ہے اس سے بھی پلس بچڑے ہیں ہمارے پاس لیکن سارے آپ کو بتایا کہ پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہیں بھائیان یہ آپ منڈی بھی نہیں جاتے ہیں یہاں پیس نہیں نہیں منڈی نہیں جاتے آپ نے دیکھا ہمارا سیٹ اپ ماشاءاللہ ہم یہی پہ ہمارا مال بکتا ہے اور الحمدللہ ہمارا سیونٹی تیو سیونٹی پائی پرسنٹ ابھی بھی بیس سے وائزن ہیں اور مال ہمارا سولڈ آؤٹ ہے دوسری اللہ کا شکر ہماری کلائنٹیس اپنی ہے تو یہ تو آپ رمضان والی عیدز پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں رمضان سے ہم لوگ سٹارٹنگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عیدز سے دس بارہ دن پہلے اپنا فارم کلائنٹیس کے لیے آف ہو جاتا ہے اور جن کو مال بکا ہو تو وہ اپنا مال آکے دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر شوکین اپنے گھر پہ لے کر جاتے ہیں زبردست ماشاءاللہ جب آپ بھگایا ہیں دوستوں کو جی اس کی خوبصورتی دکھائیں دوستو دیکھیں جی اس کی ناف جلر اور اس بچر کی خوبصورتی ماشاءاللہ بہت ہی ہیوی ویٹ اور بہت ہی خوبصورت بچر ہے جی یہ بیماری مقامی جو دیسی نسلیں ہیں یہ ان میں سے ہے زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائیں جی لائیں زبردست جانے دیں جانے دیں جانے دیں زبردست اگلا بچرہ لائیں جی اگلا بچرہ لائیں جی اگلا بچرہ اگلا لیاو حمدہ حمدہ بھئی اس بچرے کے بارے میں بتایا اس کی نسل کونسی ہے سر یہ بھی دیسی سائے وال میں ہے لیکن یہ لال نکرہ نہیں ہے یہ پیور دیسی سائے وال بچڑا ہے اس کا بھی ویٹ انشاءاللہ 35 سے 40 من ہی ہوگا یہ بہت ہے یہ بھی چار ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا سائز وائز دیکھیں تو بچڑا آپ کو دیکھیں آگے سمجھ آئے گا تو دانتوں میں یہ بھی چار ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے دوستوں کو بتاتے چلیں لال نکرہ اس کی آنکھیں اور جو نوز ہے یہ ہونی چاہیے ریڈی اور باقی اس بچڑے کی بھی تیاریاں آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی جو ناف دیکھیں جالر دیکھیں اور اس کے بارڈی پہ کٹ سے بنے ہوئے ہیں اور اس کی جو سلامی ہے وہ بھی قوان وہ بڑی زبردست ہے اور یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بڑا فلفی سا ہوگا لیکن یہ بڑا کہنے کے بڑا بارڈی بیلڈر ہے بڑا اس کا جسم جو پکتا ہے اس کو درہ بھگایاں دوستوں کو درہ دکھایاں اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ پیچھے ہوئی گا تھوڑا سا ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر بھگایاں بچڑے جو بہت ایکٹیو ہیں کیونکہ جو سٹیرائیڈز بگرہ پہ ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے جو بہت ایکٹیو وہ بہت فرد بچڑے ہیں ماشاءاللہ کیا بات لے جائیں جی اس کو اگلا بچڑا لائیں جی بیان یہ جو بچڑا آپ میں نظر آ رہا ہے سکرین پہ جی سر تو ماشاءاللہ اس کا کتنا وزن ہوگا سر اس کا لائیو ویڈ ہوگا انشاءاللہ 35 سے 40 من 40 من تو اس کی ایج کتنی ہے عمر دانتوں میں یہ کتنا ہے دانتوں میں یہ چھے ہوگا دانتوں میں چھے ہوگا تو یہ نسل کونسی ہے نسل یہ دیسی اور برامن کا کروس کہہ سکتے ہیں اس کو دیسی اور برامن کا کروس ہے اور یہ بہت ہیوی ویٹ ہے ماشاءاللہ تو وزن آپ نے اس کا بتا دی ہے ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سانہ چلا کے دکھائیں ادھر لے کے جائیں تھوڑا پھگا کے لے کے تاکہ دوستوں کو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا اندازہ ہو سکے واپس لائیے گا اس کو دوبارہ واپس چلیں یہ والے دونوں بھاگیں گے لے جائیں لے جاؤں بندوا دو اب یہ فیاض والا آجائے گا روکو روکو بشڑے کو رکھو ماشاءاللہ اس کے سینے پہ ہاتھ میں ہم دو بھی ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے بلیک والا اس کی کیا بریڈ ہے کیا نسل ہے اس کی سر یہ تھوڑا سا دیسیوں اور کروس میں آئے گا اچھا کروس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا ماشاءاللہ اچھا اچھا اور بچڑا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بڑا بڑا تیار ہوا ہے یہ کتنے سال رکھا ہے اس فارم پر بہت ہی ہے ہمارے پاس ہم لوگ اس بچڑے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ بچڑا داتوں میں چھے ہوگیا ہے ابھی تازہ اچھا اچھا یہ ابھی آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں دیکھائیں دوستو اس کی پلائی دیکھیں جی فیبی کیٹل پام جو ہے یہ برینڈ ایسا ہی نہیں بنا یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ہیوی بیٹ ہیں جانوروں کے آپ تیاری چیک کریں ماشاءاللہ آپ دوستو نے کنرس کر کے لازمی بتانا ہے یہ جتنے بھی جانور آپ کو دکھائیں بچڑے یہ سارے الحمدللہ یہ سوڑ ہے یہ قربانی 2023 کے لیے اپنے گھروں کو جانے والے ہیں ماشاءاللہ حمزہ بھائی بہت شکریہ تو حمزہ بھائی یہاں پر بچڑیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے قربانی بچڑیوں کو بھی شوق ہوتا ہے بچڑیوں کو بچڑوں کے سیکشن میں لے کے گئے تھا اب انشاءاللہ آپ کو بچڑیوں کے سیکشن میں لے کے چلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو پھر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا ماشاءاللہ یہ بچڑی شکریہوں کو دکھا رہے ہیں دوستو کو بڑی خوبصورت اور بہت پیاری ہے مزہ بھائی اس کی کیا بریڈ ہے کس نسل سے آئیے سر یہ ہمارے پاس الحمدللہ ساری بچڑیوں میں دیسی بریڈ ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لال چمبی لال چمبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا کلر ایک تو ریڈ یا یلو کلر ٹائپ میں آتا ہے اور جو چمبی کا مقصد ہے وہ وائیڈ مو جس کا ہوتا ہے نا اس کو ہم چمبی کہتے ہیں اپنی زبان میں فارموالی لینڈ میں یہ بچڑی ماشاءاللہ داتوں میں بھی چار ہوئی ہے اور اس کا ویڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس سے تیس من بہت بڑی تیار ہے نظر آ رہی ہے یہ بھی قربانی 23 کے لیے سیکشن ہے یہ بھی ساری سولڈ ہے آپ لوگ اس کا سینہ چیک کریں سی بی کی جو پلائی ہے جو کلیکشن ہے بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ صحیح قربانی کا سنت ابراہیمی کا جو شوق ہوتا ہے جو ایک جنون ہوتا ہے فی بی آپ نے کسٹمر کو ماشاءاللہ کیا بار زبردست لے جانے دیں جانے دیں جانے دو جانے دو ماشاءاللہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ سی بی کیٹل فارم کا بشریوں کا ہے جی سر یہ بشریوں کا سیٹ اپ ہے یہ کھاتا بھی جو ہے الحمدللہ ہمارا سولڈ آؤٹ والا ہے جو پربانی لبرز کو سولڈ ہوا وہ مال ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو سیل والی کلیکشن دکھائیں گے تو آپ ایک آور ویو چیک کریں ماشاءاللہ بشریوں ہماری زیادہ تر گلابی کے شوق کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کو دکھرا ہوگا ماشاءاللہ زبردست جی بڑی ریسٹ کر رہی ہیں پیٹھے پیٹھے آپ دوستوں کو شوق کروا دیتے ہیں اس کے بعد جو سیل والی ہیں وہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک جنور ہے جی بہت خوبصورت اور بہت پیارے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ جیسے یہ ویڈیو بنا ماشاءاللہ بہت زبردست سیٹ اپ آپ دوست نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ سیٹ اپ آپ کو کیسا لگ ہے تو ابھی جو فی بی کیٹل فارم کا کانٹرک نمبر ہے وہ سکرین پہ چل رہے تو آپ کو اگر کسی قسم کے معلومات چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی فی بی کیٹل فارم والوں کا ڈسپلی ہے جو جنور آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں یہ سارے سولڈ ہے تو ابھی یہ والا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس سیکشن میں کچھ جنور باقی ہیں قربانی ضرورت ہے اس کے لیے تو اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو ان سے رابطہ کر کے اپنی پسند کا جنور یہاں سے خریش سکتا ہے قوالٹی ان کے شرط ہے ان کے پاس جتنے بھی جنور ہیں جتنے بھی مال جو بھی کھڑا ہے اور پلائی ان کی زبردست ہے آپ نے ویڈیو ہیں تو بہت شہر و تفریق کے لیے لوگ یہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ بھی آئیں فارم کو وزیٹ کریں اگر کوئی جنور آپ پسند آتا ہے تو آپ ان سے بات کریں آنر سے کونٹیکٹ نمبر چل رہے تو جنور آپ فرید دیں اور اپنی جو سنت عبرائی اس کو پورا کریں ماشاءاللہ یہ جو بچنیاں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ والی یہ ان کی بوکنگ جاری ہے واقعی جتنے بھی یہاں پہ آپ نے پہلے دیکھے ہیں وہ سارے جو پورشن ہیں شرد ہیں وہ آر ریڈی سولد ہو چکے ہیں کربانی کیلئے ماشاءاللہ جی آگر کسی دوست کو کسی بھی قسم کے معلومات چاہی ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے